انکم ٹیکس کے اہدے داروں کی جانب سے رامان ایڈو سٹوڈیو اور سوریش پروڈکشن کے دفاتر کی تلاشی لی جا رہی ہے انکم ٹیکس کے ذرائع کے مطابق آج صبح کی اولین ساتھوں سے دس مقامات پر ایک ساتھ آئی ٹی کے اہدے داروں کی جانب سے تلاشی کا سلسلہ جاری ہے بتا جاتا ہے کہ سوریش پروڈکشن کے دفاتر سے کئی اہم دستاویزات آئی ٹی کے اہدے داروں کے ہاتھ لگے ہیں جن کا تجزیہ کیا جائے گا اہدے دار گزشتہ تین سالوں کے ریکارڈز کا بھی تجزیہ کر رہے ہیں دی سوریش تلگو فلموں کے مشہور پروڈیوسر ہیں ان کے مقامات اور دفاتر میں تلاشی لی گئی ہے حالیہ عرصے میں سوریش بابو چھوٹی فلموں کے ڈسٹویوشن کا کام بھی کر رہے تھے تلگو ریاستوں میں ان کی بعض سیٹرز بھی ہیں چند دن قبل مووی میکرز، دل راجو، کھیل نارائن کے مکانات اور دفاتر کی بھی آئی ٹی اہدے داروں کی جانب سے تلاشی لی گئی تھی اس آئی ٹی تلاشی کے سبب ٹولی ووڈ میں بیچینی پھیل گئی ہے گزشتہ ماہ مشہور فلم پروڈیوسر، ڈسٹویوشن ادارہ، ایشن سینما کے دفاتر پر بھی آئی ٹی کے اہدے داروں کی مختلف ٹیموں کی جانب سے دھاوے کیے گئے تھے اس ادارے کے ذمہ داروں، نارائنہ داس، سنیل نارنگ کے مکانات سمیت ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کے مکانات پر بھی دھاوے کیے گئے تھے تلگو فلموں کے مشہور اداکار کرشنا نے گرین چیلنج کو خبول کرتے ہوئے شجرکاری کی سوشل میڈیا پر اہم شخصیت کی جانب سے یہ مہم چلائی جارہی ہے جس کا مقصد سرسبزی اور شادابی میں اضافہ کرنا ہے اس مہم کے اس سے کے طور پر کوئی اداکار سیاستنا کھیل کت کی اہم شخصیت کی جانب سے اپنے مکان میں پودے لگاتے ہوئے سوشل میڈیا بلخصوص ٹویٹر پر ان کے لگائے گئے پودوں کے ساتھ لیگے تصویر کو پوسٹ کیا جاتا ہے اور پھر اسی شخصیت کی جانب سے کسی اور دو اہم شخصیت کو یہ گرین چیلنج دیا جاتا ہے جس کے تحت انہیں بھی اپنے گھر پر پودے لگانے ہوتے ہیں اور دوسروں تک اس چیلنج کو پہنچانا ہوتا ہے اسی طرح تلنگالہ میں یہ گرین چیلنج بڑھتا جا رہا ہے اور اہم شخصیت کی جانب سے پودے لگانے پر عوام میں سرسبزی اور شادابی کے سلسلے میں بیداری پیدا ہو رہی ہے اس گرین چیلنج کے حصے کے طور پر اداکار کرشنا نے پودے لگائے انہوں نے راج سبا کے رکن سنتوش کمار اداکار کے کرشنا اور دیگر کے ساتھ شجرکاری کی انہوں نے گرین چیلنج کی شروعات پر سنتوش کمار کی ستائش کی اور عوام پر زور دیا کہ وہ سرسبزی اور شادابی میں اضافے کے لیے پودے لگائیں انہوں نے امی ظاہر کی کہ اس قدم سے تین کروڑ سے زائد پودے لگائے جا سکیں گے اور جلد ہی ریاست میں دس کروڑ پودے لگانے کا نشانہ پورا کیا جا سکے گا اداکار کرشنا نے اس گرین چیلنج کو پورا کرتے ہوئے اداکاروں رجنی کانت ونکٹیش اور پاون کلیان کو یہ چیلنج دیا انہوں نے اس چیلنج میں انسان لینے میں تمام افراد پر زور دیا کہ وہ لگائے گئے پودوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں ناظرین اب نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم خومی خبروں پر حکومت نے آج علاج سبا میں کہا کہ کشمیر خاص طور پر وادی میں حالات تیزی سے معمول پر آ رہے ہیں اور کھتے میں جلد ہی انٹرنیٹ خدمات شروع کر دی جائیں گی وزیر اداخلہ امیش شاہ نے ایوان میں وقفہ سوالات کے دوران ایک زمنی سوال کے جواب میں کہا کہ کشمیر میں کسی بھی تھانہ علاقے میں دفعہ ایک سو چموالیس نافذ نہیں ہیں صرف کچھ تھانے علاقوں میں رات آٹھ بجے سے لے کر صبح چھے بجے تک کچھ پابدنیہ نافذ ہیں انہوں نے کہا کہ وادی میں حالات تیزی سے معمول پر آ رہے ہیں کھتے میں موبائل فون سرویسز شروع کر دی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت مانتی ہے کہ انٹرنیٹ سرویسز کافی اہم ہیں لیکن ملک اور شہریوں کی حفاظت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اور اہم ہے وادی میں پڑوسی ملک اور دیگر اناثر کے سرگرمیوں سے سبھی واقف ہیں لہذا انٹرنیٹ خدمات بحال نہیں کی گئی ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مقامی انتظامیہ کی سفارشات کے مطابق انٹرنیٹ خدمات پر پابندیاں آیت کی گئی تھی اور اس پابندی کو مقامی انتظامیہ کی سفارش پر ہی ہٹا لیا جائے گا مکسمیر میں آج ایک سو پچانوے کے پچانوے تھانوں میں کہیں پر بھی ایک سو چوالیس کی دھارہ اپلائی نہیں کی پونہ طایہ سے اٹھا لیا صرف اتیار کے طور پر رات کو آٹھ بجے سے صبح چھے بجے تک کس تھانوں میں اپلائی کیا ہے اور مجھے لگتا ہے رات کو آٹھ بجے سے صبح چھے بجے تک بہت اکھٹھا ہونے کی جرورت بھی نہیں سیکنڈ سپ المٹ سپ مولتی see when are you going to resume internet services sir if so if the actual situation is normal when are you going to actually resume the internet internet services سب بھابتی مہتای جہاں تک انٹرنیٹ سیواؤں کو لاغو کرنے کا سوال ہے اس پر اوچیت سمائی پر وہاں کے پرساسن کی انوشنسا کے آدھار پر ہی نینے کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کسویر میں اڑوسی دیش کے دوارہ بھی بہت ساری گتیویدیاں چلتی رہتی ہے اور وہاں کی کانون اور ویوستہ اور سورکسا کو دیکھ کر ہی یہ نینے لیے آ جا سکتا ہے تو جب وہاں کے پرساسن کو اوچیت سمائی لگے گا وہ میٹنگ کر کر بتائیں گے تب اس پر ہمیں جنے کی گنام نبی آجاد جی آجاد صاحب نے کنسن ویق کری اس کے ساتھ میں سہمت ہوں انٹرنیٹ آج کی جمانے میں سوچنا کے لیے بہت اپن اپکرم ہے اور اس کو جتنا ہو سکر اتنا جنبی چالو کرنا چاہیے مگر انہوں نے بھوتکال کی بات کری میں بتانا چاہتا ہوں کہ پورے دیش بھر میں موبائل آیا لگ بگ لگ بگ پچانوے چھانوے سیتانوے کے آس پاس موبائل شروع ہو آجاد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ کسمر میں موبائل دو ازار تین میں بھارتی زنتا پارٹی کی سرکار نے پہلی بار شروع کیا مرکزی حکومت دس سال اور اس سے زیادہ پرانے دیوانی اور فوجداری معاملوں کے جلد نپٹانے پر زور دے رہی ہے مرکزی وزاری خانون روی شنکر پرساد نے چاش امبے کے روز لوگ سباہ میں وقفہ سوال کے دولان زمنی سوال کے جواب میں کہا گیا وہ ہائی کورٹ کے سبی چیف جسٹسز کو زیرے التوا دس سال پرانے دیوانی اور فوجداری معاملوں کو جلد نپٹانے کے لیے مکتوب لکھیں گے انہوں نے کہا کہ حکومت صرف بنیادی دھانچہ دے سکتی ہے لیکن عدالت کی کاروائی میں دخل نہیں دے سکتی عدالتوں میں زیرے التوا معاملوں کے نپٹانے میں خورہی تاخیر کے لیے کئی عوامل ذمہ دار ہیں پرساز نے کہا کہ وزارت جیل کے خیدیوں ذات اور مذہب کی بنیاد پر فیرس نہیں دیتی ہے لیکن وہ الگ الگ ہائی کورٹوں کو خد بھی لکھ رہے ہیں تاکہ وہ مخدبوں میں پسے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کر سکیں اگر کوئی شخص اپنی سزا کا پچاس فیصد حصہ جیل میں کٹ لیتا ہے اور کوئی خاتن پچیس فیصد میاد پوری کر لیتی ہے تو عدالت اسے رہا کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے ہماری سرکار کی ایک کوشش ہے کہ جو انڈر ٹرال پریزنرز ہیں اگر انہوں نے 50% سے ادھک انڈر ٹرال کے روپے پورا کر لیا ان کو چھوڑا جائے پراؤدھان بھی ہے اور میں نے ایک اور کہاں ہے اگر مہلا انڈر ٹرال پریزنر 25% نے پورا کر لیا جو ان کا سینٹنس ہوگا ان کو چھوڑ دیا جائے یہ ہمارا ستت پیاس ہے ہم انڈر ٹرائلز کے ادھکاروں کے محطب کا سمحان کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ نیائے پرنالی اپراد انساندھان پرنالی بینہ کسی جاتی سمدھائے اور اپاسنا پردی کے دباؤں میں چلے اوبجیکٹیبلی چلے کانگریس نے گاندھی خاندان کے ارکان اور سابق وزیراعظم منموہن سنگھ کی ایس پی جی سیکیورٹی ہٹائے جانے کا معاملہ آج راجعہ سبا میں اٹھاتے ہوئے کہا کہ ان کی جان کے خطرے کو دیکھتے ہوئے ان کی ایس پی جی سیکیورٹی بحال کی جانی چاہیے ایوان میں کانگریس کے ڈیپٹی لیڈر آنن شرمہ نے وقفہ سیفر کے دوران یہ معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ حکومت نے سابق وزیراعظم منموہن سنگھ کانگریس صدر سونیا گاندھی ان کے صاحب زادے اور اپنے پارلیمنٹ راہل گاندھی اور کانگریس جنرل سیکیورٹی پرینکہ گاندھی وارڈرا کو ملی ایس پی جی سیکیورٹی ہٹا لی ہے خیال رہے کہ داکٹر منموہن سنگھ دس سال تک ملک کے وزیراعظم رہے سونیا گاندھی سابق وزیراعظم اندرہ گاندھی کی بخو اور سابق وزیراعظم راجعہ گاندھی کی اہلیہ ہیں اندرہ گاندھی اور عجف گاندھی دونوں کا ہی ختل کر دیا گیا تھا لہٰذا گاندھی خاندان کی ارکان کی جان اب بھی خطرے میں ہے مرکز کی موڈی حکومت کے ذریعے ملک کے کئی اہم سرکاری اداروں کو فروخت کرنے اور پرائیویٹ ہاتھوں میں دینے کے معاملے پر کانگریز جنرل سیکریٹری پریانکا گاندھی نے مرکز کی موڈی حکومت پر حملہ بولا ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ جہاں ڈال ڈال پر سونی کی چڑیا کرتی ہے وزیرا وہ بھارت دیش ہے میرا ہمارے ادارے ہماری شان ہیں یہی ہمارے سونی کی چڑیا ہیں بی جے پی نے وعدہ تو ملک کو بنانے کا کیا تھا دراصل پریانکا گاندھی نے اپنے ٹویٹ میں سرکاری ائر لائنز کمپنی ائر انڈیا اور سرکاری تیل ریفائنری بھارت پیٹرولیم کارپریشن کی جانب سے اشارہ کیا ہے حال ہی میں ٹائمز اپ انڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں وزیر مالیات نرمالا سیتار عمل نے کہا تھا کہ مارچ تک ائر انڈیا اور بھارت پیٹرولیم کارپریشن لیمیٹیٹ کے فروخت کا عمل پورا کر لیا جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں فروخت کرنے سے اس مالی سال میں ایک لاکھ کروڑ کا فائدہ ہوگا وزیر مالیات نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ حکومت نے گزشتہ سال بھی ائر انڈیا کو فروخت کرنے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن اس وقت سرمایہ کار اسے خریدنے میں زیادہ دلچسپین نہیں لے رہے تھے یہی وجہ ہے کہ ائر انڈیا فروخت نہیں کیا جا سکا سرکاری کمپنیوں کو فروخت کیے جانے کی اپوزیشن لگاتار مخالفت کر رہی ہے اپوزیشن کا کہنا ہے کہ سرکاری کمپنیاں ہمارے ملک کی پونچی ہیں ایسے میں حکومت کو انہیں فروخت نہیں کرنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ اس ایشو کو پریانکا گاندی نے اٹھایا اس سے پہلے کانگریس سرکاری کمپنیوں کو فروخت کرنے اور انہیں پرائیویٹ ہاتھوں میں دینے کے کئی بار مخالفت کر چکی ہے مہاراسترہ میں حکومت تشکیل کو لے کر ایک بار پھر حلچل تیز ہو گئی ہے شکسی رنگی جالیم سے حکومت تشکیل کو لے کر بڑا بیان سامنے آیا ہے شیفزنہ کے لیڈر سنجے راوت نے کہا ہے کہ حکومت بنانے کا عمل اگلے پانچھے دنوں میں پورا ہو جائے گا اور دسمبر سے پہلے مہاراسترہ میں ایک مقبول اور مضبوط حکومت تشکیل دی جائے گی اس کا عمل جاری ہے سنجے راوت نے کہا کہ مہاراسترہ میں حکومت تشکیل کو لے کر گزشتہ دس سے پندرہ دنوں میں جو بھی رکاوٹیں تھیں وہ اب نہیں ہیں جمعیرات دو پہر بارہ وجہ تک آپ کو پتا چل جائے گا کہ سبھی رکھنات دور ہو گئے ہیں جمعیرات دو پہر تک تصویز صاف ہو جائے گی ان سی بی سربرا شرط پوار نے اس کے بعد آج پی ایم موڈی سے ملاقات کی اس ملاقات پر سوال کھڑے کرنے والوں کو بھی سنجے راوت نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ کیا اگر وزیراعظم سے کوئی ملتا ہے تو کھچڑی پکتی ہے پی ایم پورے ملک کے ہیں مہاراسترہ میں کسان پریشان ہیں پوار اور ادھو صاحب ہمیشہ کسانوں کے لیے سوچتے ہیں شیف سینہ لیڈر نے کہا کہ ہم نے پاور صاحب سے گزاریش کیے گئے اور ریاست کی حالت کے بارے میں پی ایم کو جانکاری دے مہاراسترہ کے سبھی عراقین پارلیمنٹ پی ایم سے ملیں گے اور انہیں کسانوں کی حالت کے بارے میں بتائیں گے ہم یہ یقینی بنانے کی کوشش کریں گے کہ مرکز کسانوں کو زیادہ ممکنہ مدد کرے مہاراسترہ میں سیاسی صورتحال لمحہ لمحہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے تازہ اطلاعات کے مطابق شیف سینہ کے سترہ ارکان اسمبلی نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے مہاراسترہ میں کانگریس انسی پی اور شیف سینہ کی امکانی اتحاد کے دوران اب یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ شیف سینہ میں اندرونی طور پر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے باوہ سکھ ذرائق کے مطابق کانگریس اور انسی پی کے ساتھ شیف سینہ کی امکانی اتحاد پر پارٹی کے بعض ارکان اسمبلی میں ناراضگی پائی جاتی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ اتحاد خائم ہو معلوم ہوا ہے کہ ناراض ارکان اسمبلی کسی بھی حال میں ہندو طبا کا موضوع نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں واضح رہے کہ ریاست میں صدر راج کا نفاظ ہے مہاراسترہ میں سیاسی رسا کشی کے بیچ آج وزیراعظم نریندر موڈی اور نیچنلسٹ کانگریس پارٹی انسی پی کے سربراہ شرط پاور کی مہاراسترہ میں کسانوں کے لیے راحت پیکج کے موضوع پر باتچیت ہوئی موڈی اور پاور کے مابین باتچیت تقریباً آدھے گھنٹے تک جاری رہی میٹنگ ختم ہونے پر پوان نے صحفیوں سے باتچیت میں کہا کہ موڈی کے ساتھ کسانوں کو راحت پیکج دینے کے موضوع پر باتچیت ہوئی اور وزیراعظم نے مہاراسترہ میں کسانوں کی مشکلات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے مہاراسترہ میں شیف سینہ اور کانگریس کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا سپریم کورٹ نے آئین ایکس میڈیا منی لارڈنگ معاملے میں سابق مرکزی وزیر پیچ دمرم کی زمانت عرضی پر انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کو نوٹیش جاری کیا ہے جسٹس آر بھانومتی کی صدارتواری بینچ نے پیچ دمرم کی جانب سے پیش سینئر وکیل کپل سبر اور ابھیشیک منو سنگوی کی دلیلیں سننے کے بعد ای ڈی کو نوٹیش جاری کر کے دیواب طلب کیا ہے عدالت نے معاملے کی سماعت کے لیے 26 نومبر کی تاریخ تیہ کی ہے اور ای ڈی کو اس سے پہلے تک جواب سونپنے کو کہا سماعت کے دوران وکیل کپل سبل اور ابھیشیک منو سنگوی نے دلیل دی کہ پیچ دمرم پچھلے ایک انو دنوں سے حراست میں ہیں لیکن انہیں زمانت پر ریحان نہیں کیا جارہا ہے اس کے بعد عدالت نے ای ڈی کو نوٹیش جاری کی اور معاملے کی سماعت 26 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی اس سے پہلے ای ڈی کو جواب سونپ نہ ہوگا واضح ہے کہ پیچ دمرم نے دلی ہائی کورٹ کے پندرہ نومبر کے فیصلے کے خلاف چیلنج کیا ہے جس میں اس نے سابق مرکزی وزیر کی زمانت عرضی مسرد کر دی تھی اس سے پہلے پیچ دمرم نے کہا کہ دلی ہائی کورٹ کا زمانت عرضی مسرد کرنے کا فیصلہ غلط ہے ہائی کورٹ نے گزشتہ پندرہ نومبر کو کانگریس لیڈر پیچ دمرم کو آئین ایکس میڈیا معاملے میں بڑا چھٹکا دیا تھا جب اس نے ای ڈی سے جڑے معاملے میں انہیں زمانت دینے سے انکار کر دیا تھا واضح کے وکیل کپل سببل نے سابق شیف جسٹس رنجن گوگو کی صدرات والی بینچ کے سامنے معاملے کا خصوصی ذکر کیا تھا جس نے کہا تھا کہ وہ اس اپیل پر منگل یا چاشم میں کو سماعت کرے گی جوانلال نہرو یونیورسٹی جین یو نے ایڈمیسٹریٹیو بلوک کے سو میٹر کے دائرے میں دھرنا نہ دینے کی عدالت کے حکم کی خلاف فرضی کرنے کے معاملے میں دلی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر کے طلبہ اور دلی پولیس کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کا مطالبہ کیا ہے سٹوڈنٹس نے ہاؤسٹل فیز میں اضافے کے خلاف اٹھارہ نومبر کو اعتجاجی مظاہرہ جاری رکھا جس کی وجہ سے دلی کے کئی حصوں میں کشیدگی رہی سٹوڈنٹس کی پولیس سے چھڑپیں بھی ہوئی تھی نیشنل کینسر ریسٹری پروگرام آف انڈیا کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ کے آداد و شمار کے مطابق موں کے کینسر کی وجہ سے سال دوہزار اٹھارہ میں تھرٹی نائن تھوزن نائن ففٹی ون یعنی انچالیس ہزار نو سو اکاون افراد کی موت ہو گئی آداد و شمار میں بتایا گیا کہ موں کے کینسر سے منے والوں کی تعداد دوہزار سولہ میں چونتیس ہزار چھ سو ارسٹھ اور دوہزار سترہ میں سینتیس ہزار دو سو بار آ رہی جبکہ دوہزار انیس میں یہ تعداد بڑھ کر انچالیس ہزار نو سو اکاون ہو گئی سرکاری ذرائع نے بتایا کہ آداد و شمار میں پان مسائلے کے استعمال سے ہونے والی امواد کی تعداد الگ سے نہیں دی گئی سپریم کورٹ نے چاش امبیگو کرلا حکومت سے کہا کہ وہ سابر ملا ٹیمپل انتظامیہ اور عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے ایک خصوصی خانون بنائیں جسٹیس انوی رامن کی صدارت والی بنچ نے کرلا حکومت کو اس کے لیے چار ہفتے کی محلت دی ہے بنچ نے یہ ہدایت پانڈلم رائل فیملی کی طرف سے دائر عرضی پر سماعت کے دوران دی امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کانگریس کو بازابتہ طور پر تین ہزار امریکی فوجیوں کو سعودی عرب میں بھیجنے کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے ٹرمپ نے کانگریس کو لکھے گئے اپنے مکتوب میں کہا کہ ایران خاص صور پر تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنا کر خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے ایران کی مدد سے حوثیوں نے گزشتہ سپٹمبر میں سعودی تیل کمپنی آرامکو کی تنصیبات پر حملے کیے تھے ٹرمپ نے منگل کے روز اپنے خط میں کہا کہ ہم ایران کے جارہانہ کردار کے مخابلہ کرنے کے لیے سعودی عرب میں مزید فوج پھیج رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ میں نے خطے کے دفاع کو مستحقم کرنے اور ایرانی اشتیال انگیزی کی روک تھام کے لیے امریکی فوجیوں کی تیناتی کا حکم دیا ہے ٹرمپ نے کانگریس کو لکھے گئے مکتوب میں کہا کہ پہلے سے موجود فوجیوں کے علاوہ سعودی عرب میں مزید تین ہزار امریکی فوجی تینات کیے جائیں گے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں اضافی فوج کی تیناتی کے ساتھ مملکت کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے راڈار اور میزائل نظام بھی محیع کیے جا رہے ہیں شمال افغانستان کے خندوز صوبے کے فوجی اڈے پر تالیبان کے حملے میں کم سے کم تیرہ جوان حلاق اور دیگر پانچ زخمی ہو گئے مخامی میڈیا نے چارشنبے کو اطلع دی تلو نیوز کے مطابق یہ حملہ منگل کی رات میں کیا گیا جب تالیبان کے گروپ نے امام صاحب زلے کے عرباب خیل گاؤں میں فوجی اڈے پر حملہ کر دیا زلے ورنگل میں بس نے ایک پانچ سالہ لڑکی کو کچل ڈالا یہ واقعہ زلے کے سنگم منڈل کے راپلی گاؤں میں پیش آیا پولیس کے مطابق یہ لڑکی جو سکول جانے کے لیے بس میں سوار ہوئی تھی توازن کھونے کے نتیجے میں گر پڑی اور بس کے پہیے میں آ گئی اور بس ٹرائیور نے اس کو کچل ڈالا اس واقعے کے بعد گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی گرم سامبر میں گرنے والے تین سالہ لڑکے کی کل شب موت ہو گئی رنگا رنڈی کے شہباد منڈل میں یہ تین سالہ لڑکا سامبر میں گر گیا تھا اس لڑکے کے باپ سوریش جس کا تعلق سنگاریڈیز لے کے ٹیک مال منڈل سے زریعہ ماش کے لیے شہباد منڈل منتقل ہوا تھا سوریش کا لڑکا اروش اپنے رشتدار کے مکان کے خریب کھیل رہا تھا کہ وہ اتفاقی طور پر گرم سامبر میں گر پڑا اس کو فوری طور پر اس کے والے دین شہباد کے سرکاری ہاسپیٹل لے گئے جہاں اقتدائی طبیعی امداد کے بعد بہتر علاج کے لیے اس کو عثمانیہ ہاسپیٹل منتقل کیا گیا جہاں علاج کے دوران کل شب اس کی موت ہو گئی تلنگالہ کے میٹچل ملکاجگری ٹاؤن کے میڈی پلی میں نامعلوم افراد نے منگل کی شب ایک کسان کا ختل کر دیا پولیس کے مطابق مقتول پچاس سالہ پرمیش جو چنگی چرلا علاقے کا رہنے والا ہے کل شب شراب خانہ پہنچا جہاں اس کی بحث و تقرار بعض افراد سے ہو گئی اس کے بعد تین افراد نے شراب خانے کے باہر اس پر حملہ کر دیا پولیس نے بتائے کہ تیز زار ہتھیار سے اس پر یہ حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی پولیس نے سلسلے میں ایک معاملہ درچ کر کے دو افراد کو حراست میں لے لیا ہے حیدرباد کے رائے درگم علاقے میں ایک سوفٹ ویر انجینئر نے خودکشی کر لی ملازمت کے چلے جانے کے خوف سے مایوسی کے عالم میں اس نے یہ انتہائی اقدام کیا مالاپور کے کمپنی میں چوبیس سالہ حرینی دو سال سے سوفٹ ویر انجینئر کے طور پر کام کرتی تھی گچی بولی میں واقعے ہوسٹل کے کمرے میں وہ پنکھے سے لٹکتی ہوئی آج صبح پائی گئی جس کمپنی میں وہ کام کرتی تھی اس کے ساتھ کیے گئے ماہدے کے مطابق ڈسمبر میں اس کی ملازمت کی مدت ختم ہونے والی تھی جس پر وہ کافی مایوس تھی اسی مایوسی کے عالم میں اس نے یہ انتہائی اقدام کیا اس کی سہلیوں نے یہ بات بتائی اطلاع ملتے ہی رائے درگم پولیس وہاں پہنچی جس نے ناش کو پنچنا میں کے بعد پوست موٹم کے لیے بھیج دیا اور اس سلسلے میں ایک معاملہ درچ کر کے جان شروع کر دی ملک اور بیرون ملک کے فلمی ستاروں کا رنگا رنگ میلا پچاسوں بین الاقوامی فلم فیسٹیول کا چاشمبے کے روز میگا سٹار امیتہ بچن اور سپر سٹار رجنی کانت کی موجودگی میں شاندار اور پرویخار انداز میں آغاز ہوا شاوہ پرزاد مکرجی سٹیڈیم میں اس فیسٹیول کا افتتح اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاویٹ کرنے کیا میگا سٹار امیتہ بچن اور سپر سٹار رجنی کانت کی موجودگی نے اس تخریب کو چار چاند لگا دیا تخریب کا آغاز آن جہانی سابق وزیر علیہ منوہر پری کر پر مبنی فلم کے ساتھ ہوا گوہ میں دوہزار چار سے ہر سال بین الاقوامی فلم فیسٹیول کا سلسلہ آن جہانی رہنما پری کرنے ہی کیا تھا گوہ کے وزیر علیہ وجہ ساون تخریب میں مہمان خصوصی تھے امیتہ ب اور رجنی کانت کے سٹیج پر آتے ہی پورا سٹیڈیم ہزاروں شائکین کی زوردار تالیوں سے گونج اٹھا محروف فلم ہدایتکار کرن جہان نے پروگرام کی نظامت کی محروف فلم ہزاروں شائع محروف فلم ہزاروں شائع محروف فلم ہزاروں شائع ہزاروں شائع شکریہ مجھے سوچھا مجھے مجھے موسیقی شنکر مہادیون کے اتنے اچھے پرفارمنس کے بار تو یہ بہت ہی بھاشن کرنا بہت کچھن ہوتا ہے یہ 20 تاریخ سے 28 تاریخ تک ایک آنند یاترہ چلے گی اور آنند یاترہ میں دنیا بھر کے اچھے فلمز دکھیں گے یہ گوہاں میں ہوتا ہے یہ پرکر کو شردان جری ہے پرکر جی کے پہلے دن سے ان کے راجنیتک جیون کو میں نے دیکھا ہے اور آج ہمالے کے دو چھوٹی کے شکھر امیتاب جی اور رجنی کان جی دونوں یہاں آئے ہیں ان کو میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں اس کے ساتھ ویدیشی فلموں کے انیک کلاکار بھی یہاں آئے ہیں انہوں کو بھی کیونکہ ہم ہوسٹ منسٹری ہے تو میں سواگت کرتا ہوں بھارت کی پاور ہے سافٹ پاور فلم ہے آئی ٹی ہے آنے ایسی سٹیٹی ہے سنگیت بھی ہے یہ ہمارے سافٹ بہت بہت مہتوپورن پاورس ہے اور اس سوپ پاور کا سینیما کا ہمارے زندگی پر کتنا پرینام ہوتا ہے ایک ایک فلم کا کیریکٹر کا زندگی بھر ایک امپریٹ رہتا ہے یہ فلم کی طاقت ہوتی ہے اور لائف لانگ اپنی ویچھار کو بدلنے کی طاقت بھی اس میں ہوتی ہے اور اس لیے دنیا بھر میں بھارتیہ فلمیں ابھی آدھک آدھک پسند کی جا رہی ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں بھارتیہ فلموں کے شوقین بڑھ رہے اور چائنہ میں جاؤ کہیں بھی جاؤ تو بھاشا کی کوئی سیما ابھی نہیں ہے اس میں یہ ایک ہے کہ بس ایک کلا ہے اور کلاکار کا ابھی نہیں ہے اور ایک پوری کراکرتی ہے کہ جو لوگوں کے دل تک پہنچتی ہے اور اس لیے یہ بھارت کی سوفٹ باؤن ہے اس کو اور آگے بڑھانا ہے ایناسی کے نام پر خوف و حراسگی کے ماحول کے درمیان وزیراعلا ممتہ بینر جی نے آج لوگوں سے کہا کہ جب تک آپ کی دیدی موجود ہے تو آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے مشہد آباد میں منقضہ ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ممتہ بینر جی نے کہا کہ آپ کی دیدی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اس لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے وزیراعلا نے کہا کہ باہری لوگوں کی کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بنگال میں ایناسی کبھی بھی نافذ نہیں ہوگا ممتہ بینر جی نے کہا وزیراعلا نے کہا کہ ہیدرباد سے کچھ لوگ یہاں آ کر بنگال کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں یہ لوگ بی جے پی کے ایجنٹ ہے ممتہ بینر جی نے کہا کہ ترینوول کانگریس ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے وزیراعلا نے کہا بلبل طوفان سے متاثر افراد کی مدد کرنے کے لیے حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا بنگال میں ورکروں کو حکومت نے حفاظت دے رکھی ہے ریاست میں بیالیس فیصد بے روزگاری میں کمی آئی ہے انہوں نے کہا کہ جلدی مشہد آباد میں ایک یونیورسٹی خائم کی جائے گی مشہد آباد کی عوام کا یہ طویل عرصے سے متعلقہ رہا کہ ان کے علاقے میں ایک یونیورسٹی خائم کی جائے جسے ممتہ بینر جی نے پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ مشہد آباد میں تعلیمی پسپاندگی کے خاتمے کے لیے کالیجز اور سکولز بھی خائم کیے جائیں گے ناظرین آخر میں نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر آر ٹی تھی ہر دال ختم کرنے ملازمین نے کیا اعلان حکومت کے جواب کا انتظار ہیڈرباد میں سبزیوں کی خیمت میں اضافہ عام آدمی پریشان دوزار چودہ اور دوزار انیس کے لوگ سوائے الیکشن میں ای وی ایم میں گربڑی ہوئی ای ڈی آر کا دعوی دوزار انیس کے پہلے چھے مہینوں میں بینکوں میں ہوا پچھن نو ہزار کروڑ سے زیادہ کا گھٹالا انہارٹی کا ملک بھر میں ہوگا نیفاز وزیر داخلہ میں شاہ کا بیان ناظرین اس نیوز بولیٹن میں بس اتنا ہی دیکھتے رہے ہیں آئین این چینل موسیقی 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 موسیقی